بلاول بھٹو نے وزیراعظم امران خان کو چوبز گھنٹے کا الٹی میٹم بھی دے ڈالا ہے کہ اگلی نیکس میٹنگ میں یہ دیمارڈ امران خان کو پہنچا دی جائے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے اب پتہ چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا پاکستانی سیاست بھونچال کا شکار ہے وزیراعظم امران خان کی گزشتہ روز میلسی کے جلسے میں کی گئی تقریر نے سیاسی محول کو مزید گرما دیا ہے ایک طرف اپوزیشن کی چالے ہیں تو دوسری طرف حکومت کے اپنے ناراض ارکان سے رابطے پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ شہر اقتدار کی طرف رمہ دمہ ہے بلاول بھٹو نے وزیراعظم امران خان کو چوبز گھنٹے کا الٹی میٹم بھی دے ڈالا ہے پنجاب میں وسیم اکرم پلس پلس اس وقت نظر آ رہے ہیں مشکل میں چند ماہ قبل سینئر وزیر کے عہدے سے مصطافی ہونے والے علیم خان بھی آستینے چڑھا کر میدان میں آ چکے ہیں علیم ترین اتحاد سے نون لیگ کے بھی رابطوں کی خبریں گرم ہیں سیاسی پنڈیتوں کا کہنا ہے کہ نون لیگ گھاگ سیاست دان پرویز الہی کی بجائے علیم خان کو تخت پنجاب سونپنے کو تیار ہے پنجاب میں پی ٹی آئے کے لڑکھڑات اقتدار کو سنبھالا دینے کے لیے امران خان نے پرویز خٹک اور گورنر سیند امران اسماعیل کو ناراض ارکان سے رابطوں کا ٹاسک سونپ دیا ہے وزیراعظم امران خان کے خلاف اٹھنے والے طوفان کی ذات میں وزیراعلا عثمان بزدار کا تخت آ چکا ہے عثمان بزدار کی کرسی جی کا جانا ٹھہر گیا ہے آج گیا ہے کل کے خدشات کی ذات میں بھی ساڑھے تین برس سے قائم ہے لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے پہلی مرتبہ ہے جب اتنی بڑی تعداد میں ان کی اپنی ہی کابینہ کے ارکان سمیت دیگر حکومتی ایم پی ایز ان کے خلاف سافرہ ہیں وفاق کے سیاسی فق پر امردتے بادلوں نے یکہ یک پنجاب کا بھی رخ کر لیا ہے اب یہ احتجاجی اور باغی بادل حکومت پر اولوں کی بارش برساتے ہیں یا صرف گرجنے تک ہی محدود رہتے ہیں آج کی رات بڑی اہام ہے حکومت اور اپوزیشن کے پاس آخری چال چلنے کے لیے کیا کیا آپشنز ہیں اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں بابا ڈوگر صاحب اور غلام اتزاہ صاحب بابا ڈوگر صاحب یہ اچانک یہ کیا ہو گیا علیم خان صاحب کی اتنی دھوادھار قسم کی انٹری عثمت صاحب یہ ساری چیزیں بڑی دیر سے چل رہی تھیں علیم خان صاحب جو ہیں وہ شباشیف سے ملاقات کر چکے ہیں جہانگیترین علیدہ سے شباشیف سے ملاقات کر چکے ہیں علیم خان اور جہانگیترین آپس میں بھی کورڈینیشن میں تھے علیم خان جو ہیں وہ پی ٹی آئی تقریباً چھوڑ چکے ہیں بلکل پوٹ آف ہیں اپنی منشری سے انہوں نے صیفہ دے دیا تھا اور وہ کسی کمیٹی تھے نہیں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی کونٹیکٹ میں نہیں تھے پچھلے تین چار روز سے وہ خاصے ایکٹیو ہوئے تھے چالیس کے قریب ایم پی ایس سے انہوں نے خود رابطہ کی ہے اب ایشو یہ ہے کہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں میں خود پسنلی اس چیز کو جانتا ہوں کہ جہانگیترین اور چودری فیملی ان کے کوئی اچھے روابط نہیں جہانگیترین چودری پریزلائی کو پسند نہیں کرتے ان کا آپس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے اور خاص طور پہ جب دو ہزار آٹھ میں پنجاب میں ایک کاف لیگ کی گورنمنٹ گئی اور پنجاب میں فور بلوگ بنا تو چودری پریزلائی نے اس کا ذمہ دار جہانگیترین کو ٹھرائیا تھا اور اس وقت بھی خاصہ ان کے درمیان میں چیزیں چلتی رہیں اور اس کے بعد ایلٹی میٹی جہانگیترین نے کاف لیگ چھوڑ دی انہوں نے پھر ایک اپنا گروپ بنایا اس کے بعد پیٹی اے جوائن کر لی لیکن وہ جو تلخی ہیں وہ وی وی چاہتے ہیں دوسری طرف کاف لیگ ایک ٹائم میں بڑی اہمی اختیار کر گئی شباشیف جو ہے ان کے گھر چلے گئے چودریوں کو انہوں نے اپنے گھر میں دعوت دی چودریوں نے نہیں آئے انہوں نے عمراء خان صاحب سے ملاقات کر لی اور اس کے بعد چیزیں جو تھی وہ سیٹل ہو رہی تھی اور جو تیپ آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ چودری پریزلائی جو ہے پیٹی اے ان کو تو وزیر اللہ پنجاب بنانے کے لیے تیار ہو چکی تھی بلکہ مجھے تو آج جو پریزلائی اور راجہ بشارت کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو اندر کی ریپورٹ آئی ہے جو اندر کی سٹوری آئی ہے وہ بڑی مزدار ہے چودری پریزلائی نے راجہ بشارت سے کہا ہے کہ جو بھی کرنا ہے جلدی کریں چیزیں دیر کرنے سے نقصان ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے وزیر اللہ بنانا ہے تو بناو فوری طور پر بناو جتا تم لٹکا رہے ہو اتنی مشکلات بڑھ رہی ہیں اتنی چیزیں کوپلیکیٹڈ ہو رہے ہیں تو چیزیں کوپلیکیٹ ہو گئیں جہاں آج جو علیم خان جہاں گیتین کے گھر گئے ہیں اور جو ان سے ملاقات کی ہے علیم خان جو ہیں ان کے اپنے کوئی آٹھ دست ایم ایم پی ایس کی ان کے پاس سپورٹ ہے کوئی بیس کے قریب لوگ آج بھی جہاں گیتین کے گھر موجود تھے اور جو ٹوٹل سٹنٹ یہ بتا رہے ہیں وہ چالیس ہے چالیس نہیں تو بیس تیس ہوگی بیس تو خبہ الموجود تھے اگر یہی بیس جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اسمان بزدار بھی اڑ گئے اور چوری پریلائی بھی اڑ گئے تو آج جو علیم خان کی انٹری ہے اور علیم خان جو ہیں ان کو بقاعدہ طور پر سپورٹ ہے اور سب سے پہلے یہ اسامہ صاحب یہ گروپ امنان خان سے جو ڈیمانڈ کرے گا وہ یہ کرے گا کہ اسمان بزدار کو تبدیل کر کے علیم خان کو چیف منسٹر پنجاب بنایا جائے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ دیکھیں گا کہ اگلی نیکس میٹنگ میں یہ ڈیمانڈ امنان خان کو پہنچا دی جائے گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں تو پھر اسمان بزدار کی جگہ پہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے اور اگر علیم خان وزیر اعلیٰ کے لیے امنان خان کو نومنٹ کرتے ہیں چودی سپورٹ کریں یا نہ کریں نون لیگ ان کو سپورٹ کرے گی تو یہ چیز بڑی کلیر ہے اور اگر امنان خان علیم خان کو وزیر اعلیٰ نہیں بناتے تو پھر نون لیگ کی طرف سے وہ کھڑے ہو جائیں گے نون لیگ کو ان کو وزیر اعلیٰ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ بڑا دلچسپ صورتحال ہوگی کیونکہ نون لیگ کتنی دیر تک پبول کرے گی وزیر اعلیٰ کے طور پر علیم خان کو چند ہفتے کیا ان کے نام پر وزیراعظم اتفاق کر جائے اور کہیں کہ ٹھیک ہے جی علیم خان کو بنا دیتے ہیں وزیر اعلیٰ اور اس کے بعد سب چیزیں ڈیفیوز ہو جائیں گی کاف لیگ بھی مان جائے گی نون لیگ بھی خاموش ہو جائے گی نہ تو کاف لیگ مانے گی نہ نون لیگ خاموش ہوگی یہ ابھی گیم جو ہے وہ چل رہی ہے ابھی آج کی ڈیویلمنٹ آپ نے دیکھی ہے پوسیویٹی ہے کل کوئی اور کل تک اور کوئی ڈیویلمنٹ آ جائے بڑی کوئی اور برج گر جائے ایک آدھ بندہ کے پی سے اعلان کر دے کہ میرے بھی تحفظات ہیں مجھے بھی اب پارٹی پسند نہیں ہے لیکن ایک جملہ جو بہت ہی اہمیت کا حمل ہے اس ساری گفتگو میں سننے لائک ہے دیکھنے لائک ہے وہ یہ تھا کہ یہ پارٹی کسی فرد وحد کی پارٹی نہیں ہے یہ اس جملے کو آپ اس کے اوپر غور رکھیں ٹھیک یہ پارٹی کسی فرد وحد کی پارٹی نہیں ہے یہی جملہ ہے جو کہ کچھ لوگوں کو ریلیونٹ کر رہا ہے اور کچھ کو ار ریلیونٹ کر رہا ہے اور جو لوگ جہاں گیر ترین کے ساتھی ہیں ان کے دوست ہیں یا ان کے ماننے والے ہیں ان کا ہمکیال گروپ ہے وہ تو نون لیگ کے ساتھ آئندہ الیکشن لڑنے کے لیے بھی تیار تھا اب نئی چیزیں بھی سامنے آئیں گی پوسیبلٹی ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ نیا گروپی سامنے آ جائے اور وہ الیکشن سکت لے کے جائے ان کو اور الیکشن لڑے پی ٹی آئی جہاں گیر ترین گروپ کے نام سے اور خان صاحب اپنا گروپ لے کے جو ہے وہ باہر نکلیں تو اس طرح کی صورتحال یعنی کہ ڈیویجن جو ہے پارٹی میں پہلے موجود تھی اب یہ ہے کہ سامنے انونسمنٹس ہو گئی ہیں اس کی کے پی میں بھی انونسمنٹ ہوگی کوئی ایک آدھ یہ صورتحال بن رہی ہے تو پتے ہیں تو نواز لیگ نے بڑے صحیح طریقے سے کھیلے ہیں کیونکہ دونوں طرف سے چودی پرویزلائی صاحب جو ہیں ان کے سامنے آپ کو پتا ہے کہ پہلے انہوں نے بھی آفر کیا پھر گورنمنٹ نے بھی ان کو تقریبا یہی اس کے نزدیک نزدیک آفر کر دی کہ آپ کو بھی ہم بھی بنا سکتے ہیں وزیرحالہ لیکن کوئی پراپر موف اس سوالے سے نہیں کی بات چیت کر کے انہوں نے کہا جس طرح پہلے بات چیت کر کے وعدہ کر کے آ جاتا ہوں تو خان صاحب اسی طرح وعدہ کر کے وہاں سے آگئے لیکن آگے اس کے کوئی جو کام کیا جانا تھا وہ نہیں کیا گیا ہے تو آج انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے ایک آدھ دن میں کچھ اور بھی صورتحال جو ہے واضح ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ پنجاب میں تبدیلیہ پر ہو کر رہے گی اور کوشش یہ ہے پاکستان مسلمی نواز کی کہ جو بھی ہو جو بھی شخص آئے وہ کم سے کم مدد کے لیے ہو پھر انتخابات ہوں انتخاب نئے منڈیٹ کے ساتھ لوگ آئیں اور نئے منڈیٹ کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن ہوں تو یہ ان کی بھرپور کوشش ہے وہ نہیں چاہتے کہ شریف فیملی کا کوئی بھی شخص پنجاب میں یا مرکز میں حکومت میں آئے ان سے میری ایک بات ہوئی ایک ذریعے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ قطن نہیں چاہتے کہ کوئی بھی یا پنجاب میں یا اوپر جو ہے وہ ہمارا کوئی شخص جو شریف فیملی کا ہے وہ حکومت میں آئے جو بھی آئے ہماری حمایت ان کو حاصل ہوگی اور بے شک ہماری پارٹی سے ہو یا کنسلٹیشن کے ساتھ جو بھی ہو اس کی ہم حمایت کریں گے کیونکہ وجہ بھی بتائی گئی ساتھ کہ ہمارے اوپر جو ہیں وہ کیسز ہیں حمزہ شہباز شریف کے اوپر بھی کیسز ہیں شہباز شریف کے اوپر بھی کیسز ہیں اور اگر ہم اوپر بیٹھ کے کوئی ایسے فیصلے آتے ہیں جن میں بری ہو جاتا ہے یا وہ نیپ پروب نہیں کر سکتی ایف آئی اے نہیں پروب کر سکتا ان چیزوں کو تو یہ آئے گا ہے کہ انفلونشل پرائم منسٹر تھے خود اپنے خلاف ان کے فیصلے تھے تو وہ بری ہو گئے اور چیم منسٹر تھے پنجاب کے تو وہاں سے بری ہو گئے تو یہ صورتحال یہ چیز سامنے رکھتے ہوئے آئندہ کی جو پورٹیکس ہے پاکستان مصنیمی نواز جو ہے وہ کار رہی ہیں آچھا آچھا باب نوگر صاحب یہ اب جس طرح سے آپ نے کہا پرویز علیہ صاحب کہنے جی صورتحال بڑی تیز سے بدل رہی ہے جلد فیصلے کیا جائے آپ کے خیال سے کتنا وقت ہے لیکن لگتا تو یہی ہے کہ کوئی ایک دو دن کے اندر فیصلہ ہو جانا ہے عدم اعتماد ہی تحریک جمع ہو جائے گی شاید دس تحریک اس سے لیٹ نہیں اور اس کے بعد پھر اپریل کا پہلا ہفتہ جو ہے وہ مانی خیز ہوگا لیکن اس سے پہلے ٹائم ہے عمران خان صاحب کے پاس ابھی ناراض لوگوں کو منانے کا دیکھیں اسامہ صاحب وہ تو افرٹ کر رہے ہیں ابھی گورنر عمران اسماعیل جو ہیں وہ لہورہ آ رہے ہیں وہ صدہ علیم خان کے گھر جائیں گے پرویز خٹک سے کہا ہے کہ آپ وہ جہانگیت انگیوپ کے لوگوں سے بات کریں اور ان کو سمجھائیں افرٹس ہو کی جا رہے ہیں آج بھی پنجاب کے چار پانچ منسٹر جو تھے وہ علیم خان کے گھر گئے اور ان کو مناتے رہے بھر ایشو یہ ہے کہ اب چیزیں آگے چلی گئیں مثلا کس چیز پر منائیں گے کل آگر وہ یہ ڈیمانڈ کر دیتے کہ جی علیم خان کو سیم پنجاب فوری طور پر بنایا جائے اور ایک دو دن میں ڈیسائیڈ کیا جائے تو علیم خان کو اگر وہ سیم پنجاب بناتے ہیں پچھلے میں عمران خان مان جاتے ہیں جہانگیتین گروپ اور علیم خان کی یہ ڈیمانڈ مان جاتے ہیں تو کیا چودی پریزلائی جو ہیں وہ اس چیز کو سپورٹ کریں گے علیم خان کو سپورٹ کریں گے جنہوں نے ان کی سارے خواہشوں پہ خوابوں پہ جو ہے وہ سارا بڑھا گرہ کر دیا اور وہ بیچاری جو اچکن سلوا کے اور وہ روز دیکھ رہے تھے ڈرینگوں میں اس کو پہن پہن کے وہ اچکن جو ہے وہ بھی بیچاری وہی رہ گئی پھر نونلی کی طرف جا سکتے ہیں اس کے پاس بھی تو ان کے پاس چانس ہوگا ہے نونلی کے پاس جا سکتے ہیں لیکن اگر شباہشی کے پاس ملنے کا ٹائم نہ ہوا تو پھر کیا کریں گے یہ بھی تو سات ایشو ہے کہ شباہشی نے جب بلایا تھا اس وقت ان کے پاس ٹائم نہیں تھا یہ تو وقت وقت کی بات ہوتی ہے سیاست میں وقت بڑھا ہے ہم ہوتا ہے میرا ملابکہ جب ان کا وقت تھا انہوں نے نہیں ملا اب ہوتا علیم خان صاحب کو جنگیترین گروپ کو ملے گا کیا اس کے بعد چلے فرض کر لیتے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وزارت اعلی نونلیگ کی یہ موو بڑی زبدت ہے نونلیگ نے بڑا وقت پہ انہوں نے اپنے پتے کھیلے ہیں انہوں نے پورا پی ٹائے کے اندر سے ایک گروپ علیدہ کر دی ہے پچیس ہیں تیس ہیں جتنے بھی ہیں اکیس بندے تو آج تھے جو آج اکیس بندے تو تھے کلیم یہ کر رہے ہیں چالیس بندوں کی سکور میرا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا یہ سروائیو اس کے بعد بھی نہیں اگلے الیکشن میں یہ الگ ایڈیٹی سروائیو کرے گی ہم نے دیکھا نونلیگ سے اس طرح سے ہوا قاف لیگ سے بھی ہوا اس حد تک پھر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی سے ہوا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے ہوا سب لوگ پارٹیوں میں سے کچھ نہ کچھ لوگ نکلے لیکن ہمارے ہاں شخصیات چلتی ہیں تو عمران خان صاحب سے ہٹ کے پی ٹی آئی کا الگ گروپ اس کی کیا حیثیت ہوگی کیا وقت ہوگی میں اگلے الیکشن کی بات کر رہا ہوں اب فرض کریں علیم خان صاحب نراز کر کے عمران خان کو بزارتیالہ لے بھی لیتے ہیں پتہ نہیں وہ کتنے دن کی ہوگی اور اس کے بعد آگے پھر حالات بڑے سموت ہو جائیں گے کیا میرا مقصد ہے حالات سموت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں جو ایک چیز آپ غور کریں کہ عمران خان پی ٹی آئی کے جو لوگ نراز گروپ جو پی ٹی آئی کو چھوڑنے والے ہیں کل نظیم افضل چند چھوڑ گئے اب یہ ڈیبیٹ کریں کہ جی وہ تو نا ایم پی اے تھے نا ایم این اے تھے بھل ان کا ایک اپنا سٹیچر ہے ان کے بھائی پی ٹی آئی سے ایم پی اے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھیں اور وہ ایڈوائزر تھے تجمان تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے پر پارٹی میں آج علیم خان جو ہیں انہوں نے اللہ لیلان کہہ دیا کہ جی میں جہانگیترین گروپ کے ساتھ ہوں وہ جہانگیترین گروپ جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ہے اور یہ فرد واحد کی پارٹی نہیں ہے سب سے مانی خیز جو غلام رضا صاحب نے کہا یہ بہت بڑی بات ہے ایسا کہنا جی فرد واحد کی پارٹی نہیں ہے عمران خان سب کو رٹکا رہے نا یہ خالی عمران خان کی پارٹی نہیں ہے تو انہوں نے ان کی رٹکو چیلنج کر دی عمران خان کی رٹکو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بھی سٹرگل کیا ہم نے بھی ایفرٹ کیا ہم نے بھی پیسہ خرچ کیا ہمیں ایٹی ایم کے تانے سہنے پڑے ہمیں کیس سہنے پڑے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں سامسا میں سبتین خان ہے ان کی ایم پی ہے میں ایک جگہ پہ سبتین خان میں اور ایک بہت بڑے آفیسر بیٹھے ہو رہے تھے وہاں پر بات ہو رہی تھی سبتین خان خلاف کیسز کی اس افسر نے بتایا کہ جناب سبتین خان کے پخلاف جب کیسز ہوئے مائنز اور منزل کے حوالے تھے انٹی کرپشن پنجاب نے ڈیل کیا اس کو تو وہ جو سارے کیسز تھے اس کی جو انویسٹیگیشن ریپورٹ بنی اس میں سبتین خان بے قصور نکلے اس وقت وہ ڈپٹی اپوزیشن لیڈر تھے جب یہ فائل نواز شباز شیف کے پاس گئی وزیرا کے پاس تو انہوں نے کہا جی آپ کو گھرنٹی ہے ایشورنس ہے کہ سبتین خان اس میں نہیں ہے انہوں نے کہا جی نہیں ہے ان کا کوئی رول نہیں ہے اس کرپشن میں تو سبتین خان کا نام اس میں سے نکال دیا گیا ڈی جی اس وقت جو تھے وہ اس میں چارج ہو گئے جب عمران خان کی گورنمنٹ آتی ہے وہی انٹی کرپشن کا کیس پکڑ کے نیب کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور نیب سبتین خان کو ریس کر لیتی ہے اب سبتین خان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے تو کلیر کر دیا گیا تھا اور شباز شیف کے دور میں اور میری اپنی گورنمنٹ کے دور میں مجھے پکڑ کے ڈال دیا گیا دھیل میں تو مقصد یہ ہے کہ وہ یہ بندہ اس چیز پہ یقین رکھتا ہے کہ صرف یہ دکھانے کے لیے کہ چونکہ اپوزیشن کے بندوں کو پکڑا جا رہا ہے تو ہم نے اپنے بندے کو بھی پکڑا تو سبتین خان کو پکڑ لیا گیا تو علیم خان کا بھی یہی طریقہ کار ہے اس کو بھی اس طرح سے گرفتار کیا گیا اور وہ ذاتے آلہ کا کینڈڈ تھا اس وقت حمد صاحب بڑی تلخی ہیں بڑی خوبدہ تلخی ہیں سینہ وزیر بھی رہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ یہ جا کے یہ لوگ آئیں گے اور وہ مان کے واپس چلے جائیں گے وہ والا ٹائم گزر چکا ہے وہ نہیں ہو سکتا لیکن پہلے بھی تو اگر امران لیگ کی ٹمز پہ آتے ہیں اب یہ لوگ نون لیگ سے مل رہے ہیں اور ریگولر مل رہے ہیں نون لیگ کی مکمل سپورٹ ہے جہاں کی تین گروپ کو اور علیم خان کو کیا امران خان اس سیناریو میں ایسے بندے کو وزیر اللہ پنجاب بنائیں گے جو کہ نون لیگ کی پوری سپورٹ سے آ رہا ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے اس میں کوئی کیا گارنٹی ہے کہ وہ لوگ جو اوپر ایم این ایز ان کے بیٹھے ہوئے ہیں کل امران خان کے خلاف یا سپیکر کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک آتی ہے تو وہ اپوزیشن کو سپورٹ نہیں کرتے اگر نون لیگ علیم خان کو سپورٹ کرے گی تو کیا اس کی قیمت وہ وصول نہیں کریں گے تو اس حامل صاحب چیزیں بڑی ٹرکی ہوتی جا رہی ہیں امران خان کے لیے ہر آنے والے دن میں چیزیں سیٹ مشکل ہوتی جا رہی ہیں اچھا اب غلامت صاحب امران خان صاحب کی تیاری آپ کو کیا نظر آ رہی ہے ظاہر ہے وہ حکومت میں ہے یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ خاموشی سے ہی سب دیکھ رہے ہیں یا اتنے دنوں سے مل رہے ہیں علیم خان صاحب ان کو خبر ہی نہیں تھی کہ ان لوگوں سے مل رہے ہیں یا ان کے پاس کوئی اسیورنس ہی نہیں ہے منانے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے وہ خام خواہ ان لوگوں کو بھیج رہے ہیں اور ان کے بھیجنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی نون لیگ اتنے اچھی ان کو ڈیل دے دے گی یا نون لیگ میں ان کا فیوچر بڑا اچھا ہو جائے گا بڑا مضبوط ہو جائے گا جو امران خان نے ان کو دے سکے نون لیگ ان کو دے دے گی نون لیگ کا سارا گروپ بڑا خوش ہو جائے گا کہ جناب علیم خان صاحب یہ تیس چالیس لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ان کو ٹکیٹس بھی اور بڑا کچھ دے دیں گے تو ان کے لئے بھی چتنہ آسان نہیں ہوگا تو امران خان کی تیاری کیا نظر آ رہی ہے آپ کو شیخ رشید کہہ رہے ہیں یہ ادم اعتماد کی جو ہے یہ اتمنان کی تحریک بنے گی امران خان کے لیے امران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہماری تیاری پوری ہے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہہ نظر آ رہا ہے میلسی کے جلسے کے آپ القابات اور خطاب آپ سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی تیاری ہے اور جن لوگوں کی پیپر کی تیاری جو ہوتی ہے وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے وہ اسے گریبان پکڑنے کی بات نہیں کرتے وہاں کی جو لینگویج ہے خان صاحب کی وہ آپ دیکھیں بلو دا بیلٹ انہوں نے وہاں پہ باتیں کی اور اس طرح سے جو بھی خیر انہوں نے کہا اب اس کو دورانہ کیا لیکن یہ ہے کہ وہ ان کی ڈیسپریشن جو تھی ان کی پریشانی کے براہت بالکل سامنے یہاں تھی اور دوسری بات اس کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جہانگیر ترین نے یا علیم خان نے جو پیسہ لگایا تھا جو خدمت کی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جس طرح سے اپنی گاڑیاں اپنے ہیلیکوپٹرز اپنے جہاز بگائے تھے اور ای ٹی ایم کہلوائے وہ انہوں نے اس لیے نہیں کیے تھے کہ وہ انہی کو اندر ڈال دیا جائے اور ان کے اوپر مقدمات جو ہیں وہ ہو جائیں اور انہیں صرف اس وجہ سے کہ کہیں یہ وزیرہ اللہ نہ بانجے علیم خان کو اندر کروا دیا گیا تو اب کیا وہ بات جو ہے وہ واضح نہیں ہے علیم خان صاحب کو نہیں پتا کہ کس نے اندر کروایا تھا انہیں اور کس نے وزارت اللہ سے دور کرنے کی کوشش کی اور کس نے پھر اندر کافی عرصہ جو ہے وہ اندر رکھا اب تو نیب کی ہر شہ سامنے آگئی اور پتا چل گیا کہ نیب کس کے حکامات کے اوپر کیا کر رہی تھی تو ظاہر ہے کہ علیم خان کو بھی پتا ہے اس بات کا اندر سے اس کو بھی خبریں ملتی ہیں تو اب یہ ہے کہ یہ بات کرنا کہ علیم خان کو وزیر اللہ بنا دیں گے مران خان مران خان جس شخص کا نام ہے وہ مرتی مر جائیں گے اپنے کیے ہوئے جو لوگ ہیں جو کہے ہوئے ان کے علاوہ کسی بندے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ ابھی کال کالے یہ بھی تو انہوں نے کیا ہے پہلے تو انہوں نے اس طرح نہیں کیا اب تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں بلاقات رہی ہے کہ آپ براہ راست راستہ کریں خود کریں عمران خان صاحب شاید وہ اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں پرویز خٹک صاحب کی بات بھی سن لیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم ہی آپ کو وزیراعظم بنا چکے ہیں اور ہم ہی اتار بھی سکتے ہیں پرویز خٹک صاحب کون سا کوئی خان صاحب کے جو ہیں وہ بہت پیارے اور بہت قریبی ہیں وہ بھی تو اپنا اظہار خیال کر چکے ہیں اور یہ بڑا اچھا موقع ہے ان کے لیے بھی کہ وہ بھی اپنا آپ دکھا دیں کیونکہ جتنے لوگوں کو بھی جنون لوگ جنہوں نے پارٹی کے لیے محنت کی جو الیکٹرڈ تھے اور جو واقعتاً فیز تھے پاکستان طریقہ انصاف کا ان کے ساتھ جو کچھ اس دور میں ہوا اور ایسے لوگ جن کو کوئی جانتا نہیں تھا باہر سے اٹھا کے یہاں پہ پاکستان ان کو لایا گیا پھر ان کو جو جو نوازشات ان کے اوپر ہوئیں جس طرح کہ انہیں پروٹوکولز ملے جس طرح کہ وہ احکامات چلاتے رہے اور اداروں کو برباد بھی کرتے رہے ساتھ ساتھ تو وہ لوگوں کا اور ان لوگوں کا کیا مقابلہ ہے نہیں ان کو دوبارہ بنا سکیں گے یہ نرازی رہیں گے اور یہ الگ گروپ جائے گا لیکن بابلوگر صاحب اس کے بعد کیا ان سب کو ایڈیسٹ کر سکے گی اگر اداروں کی تحریک کامیاب کروانے اپنا پر دار دا کرتے ہیں تو کس طرح سے ہوگا یہ بھی خبر تھی کہ ان سے الگ دس پندرہ لوگوں سے ڈیل کر لی گئی ہے گروپ میں سے ان کو ہم ٹکٹ دے دیں گے باقیوں کو نہیں دیں گے پورا گروپ کس طرح سے ایڈیسٹ کرے گی نون لیگ دیکھیں اس ٹائم نون لیگ کا جو ٹکٹ ہے وہ بڑا ہاٹ کےک ہے تو آف کوس یہ جو جتنے بھی لوگ ترین گروپ میں آ رہے ہیں ان کو ایک بڑا کلیر انڈیکیشن ہے کہ ترین گروپ کی نون لیگ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے اور نون لیگ ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کرے گی تو اسی لیے یہ سارے ادھر آ رہے ہیں اور نون لیگ کے لیے سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ سے چھٹکارہ حاصل کرنا ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان سے جان چھڑوانی عمران خان جو ہیں وہ چاہتے کہ لندن سے وہ پاکستان باپس آئیں مریم جو ہیں ان کو جو این او سی ملے وہ بھی اگلا الیکشن لٹ سکیں اس کے اہل قرار پائیں یہی بڑی چیزیں ہیں نون لیگ کی یہی ڈیمانڈ ہے اور نون لیگ کا ایک مائنسٹ ہے شریف خاندان کا ایک مائنسٹ ہے کہ نواز شریف کو ووٹ پڑتا ہے این کو ووٹ پڑتا ہے اور وہاں پر وہ کھمبا بھی کھڑا کر دیں اس کو ووٹ پڑے گا وہاں پر جس کو بھی کھڑا کر دیا وہ جیت جائے گا اس طرح شریف خاندان کی پریورٹیز ڈیفرنٹ ہیں ان کی پریورٹیز جو ہیں ان کے اپنے کیسز ہیں ان کا سارا خاندان باہر بیٹھا ہویا ہے اس سے جان چھوانا ہے دو آپ اگر یہ کہیں وہ زیادہ اہمیت ہے یا ان کی اپنی سر ترین صاحب کو اور ریم خان کو عزت ملے گی نون لیگ میں اچھا سر بریک کا کہا جا رہا ہے سر بریک کے بعد بات کر لیتے ہیں بلاول بٹرو زرداری صاحب نے 24 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے دیا ہے عمران خان صاحب کو کہاں تک وہ کامیاب ہوں گے اور ان کے پہنچتے ہی کس طرح سے تحریک اعتماد آئے گی بریک کے بعد بات کریں اب پتہ چلا بلاول بٹرو زرداری کا قافلہ لونگ مارچ اسلامباد کی طرف روان دھما ہے اور وہ کہتے ہیں جی وہاں پہنچتے ہیں عمران خان کو اٹھا دیا جائے گا 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم نے دے دیا ہے کہ عمران خان صاحب نے جرت ہے تو وہ استیفات دیں اور ساتھ ہی یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ آٹھ یا نو مارچ کی تاریخ ہے تو میں اعتماد تحریک ساتھ ہی جمع کروا دی جائے گی تو پوری پلاننگ کے ساتھ لگتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی آگے بڑی گیا ہے زرداری صاحب مل رہے ہیں ملاقات مہو رہی ہے ملاقات مہو رہی ہے ملاقات مہو رہی ہے ملاقات مہو رہی ہے ہماری نمبر گیم پوری ہے بابا ڈوکر صاحب اگر نمبر گیم پوری ہے تو انتظار اب بھی کس چیز کا کیا جا رہا ہے خود پوری طرح دیکھ کر یا بھی چانس دن ہے کاف لیک ہوگی وہ بھی ساتھ آ جائیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بلاول صاحب کانفلنٹ ہے کیونکہ کبھی وہ کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ ابھی ان کے ایک سٹیٹمنٹ یہ بھی آئی تھی کہ جی سو فیصد تو یقین نہیں ہے سو فیصد نہیں کہہ سکتے کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی لیکن ہمیں کوشش تو بارحل کرنی ہے ہر صورت ہمیں کوشش کرنی ہے تو یہ انہوں نے جان بوجھ کر یہ میسج دیا جب ندیم افضل چند ساتھ چامل ہوئے ہیں یہ ایک ٹیکٹک تھا یا یہ بس واقعی ایسی صورت حالہ کہ سو فیصد کو یقین نہیں ہے دیکھیں سمسا سب سیٹویشن جو ہے کل میں بلاول لاہور میں تھے میں وہاں پر موجود تھا بڑی دیر وہاں سے انہوں نے کچھ جنرلسٹوں اور پارٹی رنماؤں کے ساتھ ڈسکرشن کی وہاں سے جو باتیں پتا چلیں ان میں ایک چی تو کلیر ہے کہ پی ٹی اے کی جو بندے ہیں وہ ان کے ساتھ اوپن ہیں یہ نہیں ہے کہ سپیکر کا اگر الیکشن پہلے ہوتا ہے تو چپ کر کے خموشی سے وورڈ ڈالائیں گے پھر امینا خان کا ہوتا ہے تو وہ نہیں وہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں جن کی ان کو سپورٹ ہے انہوں نے ان سے وعدہ کیا کہ جناب ہم کسی بھی جہاں بھی چاہے آپ پرائم میسٹر کے لئے ہیں ڈسکوالیفکیشن کا کوئی ڈر نہیں ہم اوپن لی کھل کے اگر سپیکر کا بھی خلابی نو کونفیڈنس آتی تو وہاں بھی کھل کے چوری سے نہیں چھپ کے نہیں کھل کے جا کے وورڈ ڈال کے آئیں گے اور بتا کے آئیں گے کہ ہم نے سپیکر کو وورڈ ڈال ہے اچھا تو اصل ایشو بلاول ہے بلاول صاحب نے راولپنڈی پہنچنا ہے انہوں نے الٹی میٹم دیا ہوگا ہے کہ جناب صیفہ دے دو اگر صیفہ نہ دیا تو پھر ہم تمہیں ایک قانونی اور آئینی طریقے سے ہٹائیں گے مولانا فضل امان نے اٹھالی گھنٹے کا الٹی میٹم دیا تھا لیکن درداری صاحب نے ان سے ریکویسٹ کی کہ بلاول کی ضد ہے کہ اسلام آباد میں جب تک وہ جا کے اناؤنسمنٹ نہیں کرتا اس وقت تک ادم اعتماد کی تحریک پیش نہ کی جائے آج آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں ساری پارٹی لیڈرشی بیٹھی ہوئی ہے جہاں تک مجھے میری اطلاعات ہیں کہ اگر کل یہاں پرسوں یہ ادم اعتماد کی تحریک پیش ہو جانی ہے جمع ہو جانی ہے الٹی میٹلی یہ ڈی سین ہو جانا ہے صرف جو رکا ہوا ہے اس کی واحد وجہ بلاوت بھٹو ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب تک میں اناؤنسمنٹ نہ کر دوں میرا الٹی میٹم پورا نہ ہو جائے اس سے پہلے ادم اعتماد کی تحریک پیش نہیں کرنی آپ دیکھیں کہ وہ بار بار ڈیمانڈ کرنے ہیں کہ دو دن رہ گئے ہیں صیفہ دے دو چوبیت گھنٹے رہ گئے ہیں صیفہ دے دو بارہ گھنٹے رہ گئے ہیں صیفہ دے دو پانچ دن چار دن روزی کریں تو اب وہ جو چونکہ اب وہ اسلام آباد پہنچ جائیں گے وہاں جا کے وہ فائنل اپنی تقریر کریں گے اور اس میں وہ اناؤنسمنٹ کریں گے کہ جناب میں نے تمہیں الٹی میٹم دیا تھا تم نے اس الٹی میٹم جو دیا تھا اس سے صرف براہم صاحب کی طرف جانے سے پہلے چونکہ بریک میں وہ بات آپ سے ہو رہی تھی جلدی سے کہ یہ ساری جھاگ بیٹھ جائے گی اگر جو گروپ کی طرف سے مشروط حمایت سامنے آئی ہے ترین گروپ اور جہانگیت ترین گروپ اور علیم خان گروپ کہ بزرال عثمان بزدار کو ہٹا کر گروپ کے کسی آدمی کو یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب علیم خان کو لگایا جائے اور آزم خان کی بھی خبر آ رہی ہے جی ان کو بھی ٹائر یہ اصل میں جہانگیت اور علیم خان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جہانگیت ان کو جو وہاں سے نکالا گیا پی ٹائی سے ان کو ان کے خلاف جو پچے درج کروائے گئے اس میں مرکزی رول جو ہے وہ پرائم میسٹر کے پرنسپل سیکریٹری آزم خان تھا اور ان کی وجہ سے پارٹی کے اندر کنٹروبنسی پھیلی ہیں پرویز خٹک جو ہیں وہ بھی آزم خان سے بہت زیادہ انوائیڈ ہیں اس کے بعد علیم خان بھی انوائیڈ ہیں تو بہت سارے ایسے پارٹی میں لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پرائم میسٹر سے زیادہ سٹرونگ آزم خان جو ان کے پرنسپل سیکریٹی ہیں وہ ہیں ایون جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی آزم خان کے رول سے خوشن نہیں ہے لیکن جس طرح سے عثمان بزدار کو زد اپنی زد کی وجہ سے عمران خان نے وزیرالہ رکھا ہوا ہے آزم خان کو بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جب تک یہ ریٹائر نہیں ہوتا یہ میرا پرنسپل سیکریٹی رہے گا یہ شرائط مان لیتے ہیں تو آپ کے خیال سے پھر عمران خان صاحب کے لیے خطرہ ٹل جائے گا یا نہیں سمجھے نہیں لگتا کہ آزم خان جا عثمان بوداد دونوں کے عمران خان چینج کریں گے چودری پریر علیہ سے یہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک گزر جاتی تو میں آپ کو وزیرالہ بنا دوں گا تو اس پر چودری پریر علیہ نے ان سے کہا کہ جناب اگر مجھے وزیرالہ بنانا ہے تو ابھی بنا دیں عدم اعتماد کی تحریک کے بعد کیوں تو چیزیں ابھی بھی وہ لٹکا رہے ہیں فیصلہ نہیں کر رہے ہیں ہم نے سنا تھا کچھ وزراء بھی لگایا جائیں گے ابھی تک نہیں ہوا غلامتہ صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے بلاول بھٹو عزرداری کے اسلام آباد پہنچتے ہی تحریک کے عدم اعتماد اور اس کے کتنے عرصے کے بعد آپ کو لگ رہا ہے جی ووٹنگ ہو جائے گی اور کیا ایسی کچھ صورت نظر آرہی ہے کہ عمران خان صاحب استیفہ ہی دے دیں سیفہ کی صورتحال تو ایسا نہیں ہے کہ بلکل ایسے جیسے عمران خان کبوتر ہیں اور کوئی بلی آ کے ان کو پیچھے سے پکڑ لے گی اس طرح تو اتنی جلدی وہ ہار ماننے والے نہیں ہیں اپنا پورا زہر لگائیں گے ان کے پاس جو آپشنز ہیں شاید ان میں سے بھی کوئی آپشن استعمال کرنے کا وہ سوچیں یا استعمال کر دیں کیونکہ وہ ایک آپ جانتے ہیں کہ کیپٹن کے طور پر جب وہ کرکر کھیلتے رہے ہیں تو اس وقت بھی ان کے جارہانہ انداز ہمیشہ رہا ہے اور اس وقت بھی وہ کوئی جارہانہ فیصلہ کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ تحریک پلکل آپ کی بات درست ہے بابا ٹوگر صاحب نے جو کہا آج مشاورت تھی لیکن سابق صدر طارد صاحب کی وفات کی وجہ سے یہ جو آج مشاورت تھی یہ نہ ہو سکی تو کل مشاورت ہوگی پاکستان مسلمی نواز کا اجلاعہ سے کل اور اس کے ساتھ پھر مولانا فضل رمان زرداری صاحب سے بھی ان کی مشاورت ہو جائے گی تو ہوفولی ٹوزڈے کو جو ہے وہ تحریک داخل کر دی جائے گی یا کل اس کا انانسمنٹ ہو جائے گا وینس دے گو وینس دے گو اور اگر جی وینس دے گو تو یہ یہ بھی ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ ادھر آئیں گے بلاول اور پوری طور پر یا استیفہ مل جائے گا یا وہ ان کو یہاں سے رخصت کر کے واپس جائیں گے ان کا جو ابھی تک کا پلان ہے وہ صرف یہاں تک آنا ہے یہاں جلسہ کرنا ہے اور پھر یہاں سے ڈسپرسمنٹ ہے اچھا اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں زور دے کے بیٹھیں گے یا پوسیبلٹی ہے کہ اگر پی ڈی ایم انہیں کہے کہ دو چار روز رک جائیں لیکن اس کے اوپر اجلاس بلانے کا جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ تو صدر پاکستان جلاس پلائیں گے سپیکر سے کہیں گے تو وہ اس کے لئے ریکوزیٹ کرنے کا جو ٹائم ہے وہ اتنا ٹائم میکسیمم ٹائم جو ہے وہ اس میں گین کیا جائے گا اور گین کریں گے اس کے دوران دیکھیں گے وہ کیا کرنا ہے اور کس طرح سے چیزیں آگے بڑھنی ہیں سپیکر کی حد تک اگر چوڑری پرویزل آئی جو ہیں وہ اپوزیشن کے تحادی جماعتوں کے ساتھ رابطے ان کے اسی طرح سے ہی ہیں جیسے پہلے تھے تو ہو سکتا ہے کہ پہلے پنجاب میں ہی کام دکھا دیا جائے کیونکہ ادھر سے وہ کہیں گے اور ادھر سے اجلاس چوڑری سروہ صاحب بھی ہیں تو اجلاس بھی فوری طلب ہو جائے گا گوہرنر صاحب کی طرف سے پھر سپیکر بھی ہیں جتنے مذہب وہ ڈلوا دیں علیم خان صاحب کے بھی واقع لوگوں کے بھی اور کچھ بھی وہاں پہ کالیں وہاں بڑا آسان حدف ہے تو یہاں پہ جب تک سپیکر ہیں اتنا آسان حدف نظر نہیں آرہا کیونکہ جو سپیکر ہیں وہ رولنگ ان کے پاس ایک آثورٹی ہے کہ وہ دے سکتے ہیں کہ یہ آپ لوگ حکومتی ہیں یہ ووڈ نہیں ڈال سکتے تو اس اعتبار سے یہاں پہ اگر سپیکر کے نام کی پہلے لے کے آئیں گے تو پھر آگے معاملات بڑھ سکتے ہیں اچھا سارا ہم کچھ اس پر ظاہر ہے بہت بات ہو رہی ہے لیکن آگے کا اگر ہم دیکھیں باوروڑوڑوڑ صاحب شیخ رشید صاحب کہتے ہیں جی عدم اتباد کوئی معمولی چیز نہیں بنیادیں ہل جاتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کے بعد اپوزیشن اگر کامیاب ہو جاتی ہے اس کے بعد سب چیزیں سنبھال لے گی اسامہ صاحب یہ تو اب کیا کہا جاتا ہے کہ سنبھال لے گی جو اکانومی کی صورتحالہ وہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ پوزیشن کو کہاں سے ڈالر لے آئے گی کہاں سے وہ چیزوں کو بہتر کر لے گی بھال یہ ہے کہ اس کا فائدہ تو ابنان خان کو نہیں ہو جائے گا اگر یہ چیزوں بندہ صورت سکتے ہیں تو یہی تو نولی یہ کہہ رہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے الیکشن کروالیں اگر آپ ڈیٹھ سال چلتے ہیں تو چیزیں مشکل ہو جائیں گی الیکشن کروائیں تین مہینے آپ جو زوری لیجیسلیشن ہیں وہ کروا دیں اور جسہ سے یہ بی ایم والی لیجیسلیشن ہیں اس کو انڈو کر دیں اور بھی ایسی جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو ایسی لیجیسلیشن ہیں ان کو بھی انڈو کروائیں نواز شیف کے حوالے سے جو لائف ایمپیٹرمنٹ کا قانون ہے اس کو اس کے حوالے سے بھی کوئی ڈسیئن کر لیں اور وہ ساری لیجیسلیشن جو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے تھی وہ ساری انڈو کروانے کے بعد یہ بات بلاؤل بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن ریفارمز کے بعد پھر الیکشن الیکشن ریفارمز کے بعد تو وہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے اسامہ صاحب کہ یہ دو سے تین مہینے کا پروسیس ہے اور اس کے بعد ہم الیکشن میں چلے جائیں اور اس کے بعد جو بھی پارٹی جیتے پورے منڈٹ کے ساتھ آئے اور اس کے بعد وہ ذمہ داریاں سنبھالے تو یہ کہنا کہ انٹیرم پیریڈ میں جو بھی لوگوں کی توقات ہیں وہ پوری ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی ہیں یہ جو ہوچ پچ بنا ہوا ہے یہ جو دبان بندی کا کمبہ ہے اس سے آپ سمجھے کہ ایڈمسٹریشن اچھی ہو جائے گی گویننس اچھی ہو جائے گی دودھ کی نہریں بینی شوردنگ کچھ نہیں ہونا اس کا فائدہ تو عمران خان سب کو نہیں ہو جائے گا ایک تو بیانی ان کے پاس آ جائے گا یہ ٹائم پورا نہیں کرنے دیا گیا اور پھر جتنے بھی ان کے مسائل آئیں گے چاہیے وقت گزارتے ہیں نہیں گزارتے ہیں ہر صورت میں اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ تو عمران خان کو ہوگا اگلے الیکشن میں عمران خان صاحب کا جتنا بھی دیکھیں نہ تو وہ زرداری ہیں نہ وہ نواز شریف ہیں تو جتنا ہائپ میڈیا نے کریئٹ کیا تھا اب میڈیا جانے اور عمران خان صاحب جانے کہ اس کے بعد کتنی جگہ کتنی سپیس عمران خان کو دی جاتی ہے اور کتنی نہیں دی جاتی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی اب ٹیلی فون بھی نہیں ہے کہ وہ فل کٹیں اور فل چلائیں اور دو تین تین گھٹے لگتا چلائیں تو اب تو ٹکر بھی چلے گا یا نہیں چلے گا تو وہ مرضی سے چلے گا نا چلیں آپ کو لگتا ہے کہ امدفہ وزیراعظم سے نہ رہے تو اتنا ان کو فائدہ نہیں ہوگا تنہیں امپورٹنٹ نہیں رہیں گے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد بات کریں گے عمران خان صاحب نے امریکہ ہی نہیں اب پورے جورپ کو بھی للکار دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم کوئی آپ کے غلام ہیں جس طرح سے ہم سے بات کرتے ہیں کیا اس کے بھی پلٹیکل ریپکوشنز ہوں گے بریک کے بعد بات کرتے ہیں پاکستان پر لگتا ہے دباؤ مزید بڑھنے والا ہے کیونکہ عمران خان صاحب جس طرح کی تقدیریں کر رہے ہیں جس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں ایک طرف یورپی یونین کی طرف سے پاکستان کو خط لکھا گیا کہ جی آپ روس کے خلاف ہمارا ساتھ دیں اور ووٹ کریں روس کے خلاف اس طرح کی بات سامنے آئی عمران خان صاحب نے ملسی میں جلسہ کیا وہاں پر انہوں نے بقاعدہ نہ صرف امریکہ بلکہ یورپی یونین کو اچھی طرح دھو ڈالا ہے یہاں تک کہا کہ آپ ہمیں سمجھتے کہا ہیں آپ کے غلام ہیں کہ آپ کی ہر بات مانیں گے ہم اپنے فیصلے کیا خود نہیں کر سکتے اور پھر یہاں تک انہوں نے کہا کہ جی کس طرح سے ہم نے امریکہ کے لیے جو کچھ کیا اور نیٹو کے لیے جو کچھ کیا کیا اس کے بعد انہوں نے کبھی شکریہ ادا کیا اور جس طرح کا خط ہمیں لکھا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے جی روس کا بائیک آٹ کیا جائے کیا آپ بھارت کے خلاف کبھی اس طرح کیا آپ نے اس نے عالمی قومن کی خلاف ورزی کی کبھی آپ نے اس کو بھی خط لکھا پیسے چلیں یہ تو ایک الگ بات ہے کیا بھارت کو روس کا ساتھ نہ دینے کے لیے ہی خط لکھ دیا ہے یہ بھی نہیں کیا گیا غلامت صاحب آپ کیا کہیں گے اس تقریر کے حوالے سے آپ کہا جا رہے جی آپ یورپی یونین اور امریکہ پہلے ہی نراز ہیں جی پہلے ہی سطر پرائیڈن نے کبھی فون نہیں کیا تو اب عمران خالد سبن ان کو اور نراز کر دیا ہے یہ تو ایک مسئلہ پاکستان کے لیے بن گیا پاکستان کی بیشت کے لیے تو ایک طرف وہی لوگ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان کو خود مختاری دکھانے چاہیے دبنا نہیں چاہیے جو کچھ پروز مشرف نے کیا وہ غلط کیا اب اگر سٹیٹمنٹ بھی دو اس کے مسائل بھی ظاہر آئیں گے پھر کہاں کھڑا ہو پاکستان سب سے اہم بات اس حوالے سے یہ ہے کہ پاکستان کے جو انٹرنل پولٹیکس ہے وہ آج کل اس طرح کی صورتحال کا شکار ہے گومگو کی کیفیت ہے ایسے وقت میں مران خان صاحب کی طرف سے یہ بات کیا جانا جو ہے نا یہ بعض جو انیلسٹ ہیں اس کو ڈیسپریشن کہہ رہے ہیں لیکن اگر ہم اس کو خود مختاری کے حوالے سے دیکھیں تو بہت زبردست یہ سٹیٹمنٹ ہے لیکن ایسا سٹیٹمنٹ جو آپ کو پہلے دنوں میں نظر آنا چاہیے آپ کی جب آپ گومنٹ سنبھالتے ہیں تو اس وقت آپ کے عمل میں آپ کی سٹیٹمنٹ میں یہ چیز آنی چاہیے اور جتنی دیر ہو گئی ہے حکومت کو بنے ہوئے اب تک شفٹنگ ہو جاتی ہماری پولیسی کی اگر یہ اتنے باختیار وزیراعظم ہیں کہ یہ پولیسی جو ہے انٹرنیشن جو ہماری بینلکوامی خارجہ پولیسی ہے اس کو یہ ترتیب دے سکتے ہیں تو تین سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ تھا تو ہم اپنا آج سا ایسا جو مرکز ہے سینٹر ہے وہ ہم شفٹ کر سکتے تھے لیکن انفارچنیلی آپ دیکھیں کہ گزشتہ مہینے ہی فروری کے در میڈ میں ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ اسی طرح ہم انگیج تھے ان کے کہنے کے اوپر ہم نے سارے اقدامات کیے پھر ہم نے ان سے پیکج بھی لیا ہمارے سارا دارمزار انہیں سار ہماری معاشی جو پولیسی ہیں ان کا مغربی ممالک پہ ہے جو ہمارے ایکسپورٹ پولیسی ہیں اس کا دارمدار ہمارا یورپی یونین کے ساتھ ہے تو اس طرح کی صورتحال میں یہ بہت زیادہ اکلمندی والے جو ہیں وہ فیصلے دانشوری والے نہیں ہیں جس میں یہ اعلان کیا جائے کہ آپ نے ہمیں کیا دیا اور ہم نے آپ کو کیا دیا گانگ دیہات کو اگر آپ دیکھیں تو چودری جو ہے وہ غریب مزاروں کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے امریکہ اسی طرح ہی اپنے جو غریب ممالک ہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتا آیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس وقت میں جب خان صاحب خود ان کی کشتی گرداب میں پھنسی ہوئی ہے مزہ تو تب ہے کہ یہ بچ جائیں اپنے اسی طرح سے دوبارہ وزیراعظم اسے تھاٹ کے ساتھ یہ رہیں ہوا حالی میں ویسے اس سے پہلے بھی کبھی کوئی اس طرح کی اچھی سٹیٹمنٹ نہیں ہے امران خان صاحب اچھا وہ ایپسولوٹری ناٹ کی بات سن لیں میری اس بات کو بار بار ذکر کیا جاتا ہے ایپسولوٹری ایپسولوٹری ناٹ کی جو بات کی جاتی ہے اس کے پندرہ دن کے بعد ہم نے آپ نے پڑا ہوگا واشنگٹن پوسٹ میں بھی اور دیگر خبارات میں بھی کہ ہم نے ان کو سپیس دیا یہاں سے اپریٹ کرنے کے لیے افغانستان میں تو یہ ایپسولوٹری ناٹ کی ایپسولوٹری ناٹ اس کے سہارا نہیں لینا چاہیے اس وقت کیا امریکہ کے پاس کوئی بیس ہے ماضی میں تو رہی ہے کیا امریکہ کے پاس کوئی بیس ہے نیٹو کے پاس پاکستانیوں کوئی بیس موجود ہے آپ انٹرنیشنل جو پولیسی میکزینز ہیں ان کو اٹھا کے دیکھ لیں وہاں پہ ہمارے اپنے لوگوں کے بیانات ہمارے دفتر خارج آبات یہ کر چکا ہے کہ جو پاکستان کا کوپریشن ہے ہماری سرزوین کی مصر کوپریشن ہے انخلاق علیہ و جتنا ہم نے پاکستان نے کیا کسی بلک نے اتنا نہیں کیا جتنا ہم نے کیا جس طرح ان کے فوجیوں یہاں سے نکالا اتنا تو کسی نے بھی نہیں کیا لیکن بات یہ ہے ہم سے لڑائی ہی کیا ہے پھر اس طرح کی سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہی کیا رہتی بابڑوگر صاحب یہ اس کے نقصانات تو ہوں گے اب جس طرح کہ امران خان صاحب نے سٹیٹمنٹس دے دی ہیں لیکن اب یہ ہے کہ لوکل پولٹکس میں بھی اس کے اثرات ہوں گے کہا جائے گا کہ جی دیکھیں امران خان صاحب نے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دی ہیں تو اس ودا سے بھی یہ اب محول لوکل پولٹکس میں بنتا چلا جا رہا ہے بہت سے لوگیں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہوتا ہے کہ اب انٹرناشنلی آپ دیکھیں تو وہ انٹرناشنل اسٹیبلشمنٹ تو امران خان سے اب خوش نہیں رہا سکتی دیکھیں امران صاحب یہ پاپولر نعرے ہوتے ہیں اس میں کونسیکوینسز نہیں دیکھا جاتا ہے بس عوام کو کہ عوام کے دل جیتنے ہوتے ہیں اس طرح کے نعروں سے کہ اپسولیوٹی نوٹ کہہ دیا جناب ہم نے جناب کہہ دیا کہ جناب کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں اسامر صاحب وہ بھی ٹائم یاد کر لیں جب سعودی عرب کا کنگ یہاں پر آیا اس نے آپ کو پیسے بھی دیئے تیل بھی دیا اور ریفائنری بھی لگانی تھی سب کوئی لکھانا تھا پھر آپ ترکی کے پاس چلے گئے اس کو ان ساری چیزوں کے باوجود اور اس کے بعد اس کا تھوڑا سا پریشر آیا کہ ہم پیسے بھی ڈو کر رہے ہیں تو آپ نے جو وہاں پر میٹنگ ہو رہی تھی ملائشیا میں اس میں اس نے کہا کہ وہاں پہ آپ نے نہیں جانا تو آپ نہیں گئے تو کیا آپ غلام تھے اس وقت میں ملہا اس وقت پھر آباد اٹھانی تھی کہ بھئی میں کوئی غلام نہیں ہوں میں جاؤں گا آپ نہیں گئے آپ کے سامنے ہیں تو ڈپلومیٹیکلی جب آپ انٹرنیشن کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح اس طرح کے نارے نہیں لگا جاتے ہونا تو یہ چاہیے تھا پھر یہ اور یورپنگ یونین کو لکھیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم رشیہ کو ووٹ دیتے ہیں رشیہ خلاف ووٹ ڈالتے ہیں آپ انڈیا پہ سینکشن لگا دیں بات کریں نا ان سے پھر اس سے بڑا ایک اس سے بڑا ایک معاملہ آیا تھا بابا ڈوگر صاحب اس سے بڑا ایک معاملہ آیا تھا فرانس کے سفیر کی بے دخلی کا اس سے ساری حکومت کیا سب ایوان ڈرز گئے تھے اس سے ڈر گئے تھے اگر اس سے اب یہ ریاست مدینہ ایک در ریاست مدینہ اس کو اس کو نکال دیتے اس کو کہہ دیتے کہ بھائی آپ فیلحال جاؤ جب ہم اپنی ریاست ہمارا پارلیمنٹ بیس نہ کرے گا میں نے سمجھ نہیں ہے آپ دولوں کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کوئی سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیئے تھے نیوٹرل رکھیں گے جب آپ نے اپنی پولیسی نیوٹرل رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یورپ کے ساتھ بھی چلیں گے ہم رشیہ کے ساتھ بھی چلیں گے ہم چائنہ کے ساتھ بھی چلیں گے ہم امریکہ کے ساتھ بھی چلیں گے اور ہماری پولیسی یقصہ ہوگی ہم کسی گروپ کا حصہ نہیں بنیں گے تو آپ جب اسنا کی باتیں کتے ہیں کتنے ممالک کو سر یورپی یونین نے کترے ممالک کو لکھا تو اس پہ پھر خاموش ہو جائیں یورپی یونین نے آپ کو لکھ دیا کہ آپ مارا ساتھ لیکن پرائیم میشور پاکستان پبلک میں بیٹھ کے یہ بات نہیں کر سکتا امریک خان صاحب اور وہ پبلک کی لیٹر جاری کر سکتے ہیں یورپی یونین پبلک کی لیٹر جاری کر سکتا ہے آپ کے وہاں پر آپ جب کہتے ہیں کہ ہمارا تیس ارب دولر کا زدر مبادلہ آیا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے وہ یورپ سے آ رہا ہے وہ یورپی یونین سے آ رہا ہے آپ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کا دہرمدار کس پہ ہے کیا رشیہ کے ساتھ ہے یا چائنہ کے ساتھ ہے وہ یورپ کے ساتھ ہے تو آپ نے پھر ساری چیزیں دیکھنی ہے اور ڈپلومیٹیکلی چلنے ہیں میں تو یہ بات کر رہا ہوں یہ کچھ باتی کاری نہیں ہے پاکستان کے پاس موجود ہیں اور جلسوں میں انٹرناشنل آفیرز کو ڈسکس نہ کریں تو ہم دیکھنے کا بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے